بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نیوز کے ساتھ میں ہوں عطی خالد دھانیال نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر سپریم کورٹ نے وزرعظم کے وفاقی کابینہ کو بائی پاس کرنے کا ہتیار کل ادم قرار دے دیا لیوی ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفکیشن موطل وزرعظم نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اسلام آباد میں جلاس سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال سمیت وزرعظم کے دورہ امریکہ پر غور سی پیک منظوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے مودی سرکار کی مکمل آشیر باد نے قابض بھارتی فوج کو کھلی چھٹی دے لی کشمیری پروفیسر شبیر احمد کو دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد شہید کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عبد الرسول میمن نے انیس قائم خانی اور راؤف صدیقی کی درخواست زمانت کی سمات سے انکار کر دیا درخواستیں چیز جسٹس انہ ہائی کورٹ کو بھیجوا دی گئیں